اسلام علیکم میں ہوں صدرہ اور ملکم بیک مائی یوٹیوب چینل ای ہوپ کہ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک تھاک ہوگی مزے میں ہوگی اور خوش ہوگی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ناشتیں بنارتی بنانا شیک اور ساتھ انڈا بریڈ ناشتہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹاپکس چیئر کروں گی جو کافی ٹائم سے مجھے کومنٹس آر تھے اور ہر گھر کی ضرورت ہے یہ چیز تو آپ کو بتائیں کہ سکن کیر ضروری ہے ہونگ کیر ضروری ہے اور ساتھ سیلک کیر بھی بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کو میں کیسے ساتھ لے کے چلتی ہوں آپ کو میری ویڈیو سے اندازہ تو ہو رہا ہوگا لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو اس ویڈیو میں ایک سپیشل ریسپی ہے جو شکیل نے تیار کی تھی تو آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اسی طرح اپنے فیملی اور پرینٹس کے ساتھ شیئر کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو میری تمام ویڈیوز ملتی رہیں ناشتہ تو تقریباً ریڈی ہو گیا تھا لاس میں میں اپنا ناشتہ کر رہی تھی اور آپ کو پتا ہے ناشتے کے بعد میرا جو ہے نا لوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو میں اس کو ہنگ کر لیتی ہوں اور ساتھ اپنے جو بھی روٹین کے کام ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں لاس ویک میں سے لون پہ اتنا بیزی رہ گئے کہ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیو تو تقریباً میری تیار تھی بس وائس آور کرنا تھا اور جس کے لیے مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا آپ کی بہت زیادہ مجھے اس کے آرڈر بھی ملے ہیں اور اس کے اتنے اچھے ریمارکس آئے ہیں کہ ان کو یہ ماسک بہت پسند آیا اور یہ واقعی برگ کرتا ہے اگر آپ صرف کلنزنگ کر کے اس ماسک کو لگا لیتے ہیں تو 20 منٹ کے اندر آپ کا سکن اتنا زیادہ فریش اور اچھا ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے فل فیشل کر لیے تو آپ کا بہت شکری آپ میرے کینے پر اس ماسک کو اور ساتھ یہ جو ورک اس کے پر ہوئے نا یہ ہے تو مشینی کام لیکن ایسے لگتا ہے جیسے نا کناری کا کوئی کام کیا ہوا ہے تو اس کو سپیشلی کہا تھا مجھے کہ آپ اس ڈریس کو دکھائیں تو یہ مشین کا کام ہے لیکن لگتا ہے جیسے نا یہ کوئی کناری کا کام کیا ہوا ہے تو یہاں سے فری ہو کے پھر میں آ گئی تھی اپنے کچن میں اور آج میں بنا رہی تھی گو بی گوشت تو اس کے لئے میں مثالہ تیار کرتی پیاز ادرک لسن ٹرماتر سبز ان سب چیزوں کو میں گرینڈ کر لیتی اور ساتھ ہی گوشت میں میں اس کو بھون لیتی ہوں مثالہ اچھے سے ریڈی ہو جائے اور گوشت بھی ہافڈان ہو جائے پھر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے گو بی گو بی کو آپ نے کٹ کے دو سے تین پانی میں اچھے سے واش کرنا ہے کیونکہ اس پہ سپریہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور سپریہ کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے آپ نے کھلے پانی سے اچھے سے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو پانی نکلنے دینا ہے کیونکہ اس کا پانی اگر اندر رہ جائے گا تو وہ آپ کے گوشت کو اور بھی زیادہ نرم کر دے گا اور پانی کو ڈرائے کرتے کر دے آپ کی گو بی بلکل حلوہ ہو جائے گی تو ماما تو کہتی اس میں بہت کم اپنے چمچ ہلانا ہے کیونکہ جو گو بی کا پھول ہے وہ ایسے سیدھا سیدھا کھلا کھلا رہے اور اندر تک وہ گل بھی جائے تو میں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دم دے دیتی ہوں تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں اپنے آپ کو کو جائے تو لاس میں اس میں خوشک دھنیا اور کالی میرچ تھوڑا سا میں زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ گو بی کے ساتھ جو کالی میرچ کا فلیور بنتا ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یہاں پہ تقریباً پانی ڈرائی ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے کالی میرچ کلونجی اور میتھرات ساتھنا خوشک دھنیا ڈال دی تھی ہری میرچ ڈال دی تھی اور بس اس کو مکس کرنے کے بعد لاس میں تھوڑا سی میکٹی بھی سبز میرچ ڈالتی ہوں کیونکہ اس میں زیادہ کالی میرچ اور سبز میرچ سے میں فلیور بناتی ہوں لال میرچ بہت کم میں ڈالتی ہوں بڑا نام تو لاس میں پھر دھنیا ڈال دیا تھا اور تقریباً دم میں پانچ سے دس میرچ کو رکھا تھا تو یہ تقریباً اس کرنا ریڈی ہو گیا تھا یہاں پہ اس کی فائنل لوک ہے اور اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ریس پی جو شکیل میں تیار کی تھی اور بہت تیسٹی ہے تو انہوں نے تیار کیوئی تھی بس میں نے آکر اس کی مکسنگ کی تھی تو مجھے ساتھ ساتھ ہی بتا رہے تھے کہ اس کو اسی طرح اپنے لے دینی ہے تو بہنگن انہوں نے مسالے میں پہلے فرائی کر لیے تھے فرائی کرنے کے بعد انہوں نے پلین دہی رکھی ساتھ اور اس کا مسالہ الگ سے انہوں نے تیار کیا ہوا تھا جس میں تمارٹر ادرک لسن اور سبز مرچ یہ ساتھ جس نے ڈال کے اچھے سے مسالے کو بھون لیا تھا تو ایک لیئر بہنگن کی لگائی تھی اس کے بعد پلین دہی اس کی ایک لیئر لگائی تھی اور اس کے بعد جو مسالہ انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے پر ایسے لیئر دے دیں تھی جیسے تہوالی بریانی بنتی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کی تیار لگاتے جانا سب سے پہلے بینگن کی لیئر آ جائے گی اس کے پر آپ نے جو دہی ہے وہ گارہ رکھنا بلکل بھی بتلانی کرنا مسالہ بھی آپ نے بہت اچھے سے اس کو لگانا اور اس کے بعد دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے تو بینگن کی لیئر آ جائے گی اور اس کے پر پلین دہی اور پھر دوبارہ سے مسالہ اس طرح ریپیٹ کرتے میں آپ دکھاؤں گی کہ فائنل لک میں کیا کرنا ہے یہ ریسپی اپنی مزے کی تیسٹی اور اچھی ہے کہ آپ جب ٹرائے کریں گے تو مجھے کمیرز ضرور کریں گے کہ یہ واقعی کمال کی ریسپی ہے جب آپ کچھ کھانے کا دلچارہ ہوتا ہے تو اس طرح کی ریسپی آپ کو بہت مزا دیتی ہمیں تو یہ روٹی کے ساتھ بہت مزا دی تھی اور ساتھ رائس تھے اس کے ساتھ بہت مزا آرہ تھا اور جس کو بنگن پسند دینا وہ چمچ سے ایسے بھی کھا لینا تو بہت مزا آنے والا تو آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائ کر نا اور مجھے بتانا ہے کھومنٹس پہ کہ آپ کو شکیل کی یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اس ریسپی کا جو نام ہے سپیشل بینگن پرائی تو آپ نے اس کو ٹرائ کر کے مجھے بتانا ہے اور یہ اس کی جو فائنل لک ہے اس میں آپ نے جو بینگن کھاتے پسند کرتے ہیں اس کو بھی انجوائی کرتے شکیل کو بہت پسند ہے تو میں لازمی اس کو رکھ رہی تھی اور مجھے کہ آپ اس کو نہ رکھوئی اچھا نہیں لگ رہا شکیل اور مجھے بینگن بہت زیادہ لیئرز کمپلیٹ ہونے کے بعد اس پر ڈال دیں گے دھنیا اور پودین اس سے اس کی لک بھی اچھے ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی مزے گا ہو جائے گا میں نے تو یہ ریسپی خوب انجوائی کی تھی کیونکہ ایک تشکیل نے اپنے صدقہ اس کے عمر یعنی ایج کو پڑھاتا صدقہ پری موت کو روکتا صدقہ 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 قسم کی بلاؤں کو ڈالتا ایک امار کے باہر بھی خوب سار سٹرال لگے تھے اور کھانے پینے گی تمام ورائیٹی یہاں پر مجود تھی اور اچھی خاصی رونک تھی ہم صدقہ کتنا زیادہ ضروری ہے اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں اس پہ اگر ویڈیو بنائیں تو یہی ختم ہو جائے گی اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اتنا جان لیں کہ آپ کے مال کے ساتھ آپ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ستر بلاؤں سے حفاظت کرتا صدقہ دیتے رہنا چاہیے آپ گھر میں ایک باکس بنا لیں اور اس میں ڈیلی بیسس پہ کچھ اماؤن ڈالتے رہا کریں اور خاص طور پہ جب آپ شاپنگ پہ جاتے ہیں تو اپنی رقم میں ایک رقم لازمی سائٹ پہ رکھا کریں جو آپ صدقے کے نیت سے رکھ ہوئی اور جو بھی آپ کو ضرورت من نظر آتا ہے آپ اس کو لازمی دیا کریں بات سوچتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں اللہ تو اس کو بھی دیتا ہے جس ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے جو بھی آپ کے سامنے سوال کرتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس کے سوال کو پورا بان ہے کہ اس نے ہر چھوٹی بات بینہ اتنے برے درجے رکھ دی ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمائے آپ کسی کو مسکر آکھ دیکھ لیتے تو وہ بھی صدقہ ہے اب دیکھیں مسکرانے میں تو کوئی آپ کی دولت نہیں لگ رہی آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا صرف آپ تو اللہ کوئی چیز پسند نہیں آتی اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھ سے دیکھ ہو جو ہاتھ سے دینے کا فائدہ ہے وہ بات میں دینے کا اتنا فائدہ نہیں ہے تو کوشش کیا کریں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دیں اور جوڑ کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو ماما نے بنا رہے تھے بٹے رہے آج سب ملنے آرہے تھے پھوپو نے بھی آنا تھا اور چچی کی فیملی بھی ملنے آرہی تھی تو ماما بٹے رہے تھی رائیس بنانے میں بنانا تھا مٹن پلاو تو بس یہاں پر رائس تھی ماما تو اتنی زیادہ اداس تھی کہ میں نے کوئی بھی کلپ نہیں لیا اور بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی اور فیصل بھائی کو بار بار دیکھ جا رہی تھی کہ پتہ نہیں میں دوبارہ آپ کو کب ملوں گی اور کب دیکھوں گی اور فیصل بھائی نے پھر ایک سرپرائز دیا تھا ماما کو جو لازم میں آپ بتاؤں گی یہاں پہ ہم نے منگوالی تھے دی بلے اور ساتھ رائتہ سلا گھر میں بنا لیا تھا تو دینر تو ہمارا بہت تھی آپ سے اجازہ چاہتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم آئے تو سبسکرائب کر لیں آپ کے کومنٹس کا مجھے بہت زیادہ انتظار رہتا ہے آپ نے مجھے کومنٹس بتانے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ